بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جب گھر میں مٹن چکن یا بیف کچھ بھی نہ پڑھا ہو لیکن آپ کا کچھ مزیدار کچھ چٹ پٹا سا اور کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا دل کر رہا ہو تو لے چند آلو اور ان آلووں سے بنائیں مزیدار سے یہ سنیکس یعنی کی کباب اور جن کو بنانا بہت ہی آسان ہے فٹا وٹ سے آپ چند منٹ میں ان کو بنا سکتے ہیں ریسپی کو لاس تک دیکھئے گا تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں اپنے کچھن میں اور مزیدار سے یہ آلو کے کباب کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کلو آلو آپ لوگوں نے جتنے بنانے ہو اپنی کوانٹی کے اکورڈنگ لے لیجائے گا جن کو میں اچھے سے بوائل کر کے پیل آف کر کے ان کو میش کر رہی ہوں مجھے سے اپنے آلو کو میش کرنا ہے اور میش کرنے کے بعد میں اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرتی ہوں تاکہ ہم اس کو مزیدار سے اس نایکس میں چین کریں سب سے پہرے تو میں اس میں ایڈ کرتی ہوں پیاز ایک چھوٹے سائز کی پیاز لیتی اس کو میں نے چوب کر لیا ہے ایک ٹوماتر باریک باریک کار لیا ہے اور ہرہ دھنیا ون ٹیبل سپون جنجر گارک پیسٹ دو ہری مرچیں اور ایک ریڈ مرچ میں نے لیتی ان کو میں نے باریک باریک چوب کر دیا ہے یہ اب لازمی آئٹ کے جگہ اور اب اس میں آئٹ کرتی ہوں میں تھوڑا سا میں نے یہاں پر لیا ہے چکن یہ دیکھیں اور جن کو میں نے وائل کر کے ریشے بنا لیے تھے اب اس میں آئٹ کرتی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون رائز فلور رائز فلور لازمی آئٹ کے جگہ اور اب لازمی آئٹ کرتی ہوں ون ٹیسپون خوشکدنیا پاوڈر ون ٹیسپون زیرا پاوڈر اب اس میں ایڈ کرتی ہوں سپائسز 1 ٹی سپون سرک مرچ پاوڈر 1 4 ٹی سپون ہلی پاوڈر اور تقریبا 1 ٹی بل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی نمک کا بس یہی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں رائس فلور لازمی ایڈ کیجئے گا کیونکہ اس سے جو کباب ہیں وہ کرسپی بنیں گے اور اس کا ایک الگ سا پریور آئے گا بہت مزے کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے تاکہ جو بھی سپائسزم نے ایڈ کی اچھے سے مکس ہو جائے ہاتھوں کو ہم اویل سے گریز کر لیں گے تاکہ جب ہم ان کے کباب بنائیں تو جو مکسٹر ہے وہ ہاتھوں سے جبکے نہ اور ایزی لی ہم کباب بنا سکیں اپنے سائز کے کوڈنگ آپ لیں آپ نے جس سائز میں بھی یا جس چیپ میں بنانے ہو آپ اتنی کوانٹٹی کا مکسٹر لے لیں اور آپ اگر گول کباب پسند کرتی ہیں تو اس طرح سے شیپ بنا لیں اگر آپ لمبے یا جس طرح کی شیپ آپ کو پسند ہو بنا سکتے ہیں بس ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اندر جو جو چیزیں اٹھ کی ہیں ساری بہت مزے کی ہیں اور ریسپی اس پوائنٹ پر آپ کو تھوڑے سی بچی لگ رہی ہو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا اور کمنٹ بوکس میں مجھے لازمت آئیے گا کہ آپ کو میری ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اب جتنے بھی ہم نے کواب بنانے ہیں وہ بنا لی ہیں ایک لیتی ہوں باول اس میں ڈالتی ہوں ایک انڈا بس ایک ہی انڈے سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تاکہ اس کی مزیدار سی ٹیسٹ آ جائے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیسپون کالی میچ کا اور تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا ہے اس کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ دینے کے لیے اور اگر آپ انڈے کے بغیر بنا چاہتے ہیں تو بیسے بھی بنا لیں لیکن انڈے سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے گا اویل میں نے رکھ دیا اس کو میں نے ہائی ٹپریچر پر گرم کر لیا اب انہیں ٹپریچر جو فلیم ہے بلکل میں نے لو کر دیا ہے اور اب ایک ایک کر کے انڈے سے اس کی کوٹنگ کر کے ہم فرائی کرتے رہیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے کیونکہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں ساری پکی ہوئی ہیں زیادہ ان کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا گولڈن کالر لے کے آ رہا ہے ہم نے اس کی اوپر تاکہ اس کی خوبصورت سے لکا آ جائے اور جب ایک سائیڈ سے اس کا پیارا سا گولڈن کالر آ جائے تب ہم نے اس کی جو سائیڈ ہے اس کو چینج کر دینا ہے اور اس کو دوسرے سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے فلیم کو آپ نے ہائی نہیں رکھنا نہیں تو اس کا کالرڈ ڈڈار کا آ جائے گا جو کہ اچھا نہیں رگے گا تو تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد جو کباب ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت لکا آیا ہے اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی بنانے ہو آپ ان کو فرائی کریں بچوں کو لنچ بوکس میں دیں بے شک شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یا ویسے ہی مہمان آیا ہوں اور آج کل جتنے مہنگائی ہے اگر آپ چکن کا کچھ نہیں بنانا چاہتے تو آپ یہ اگر علوں کا و کباب بھی ان کو بنا کر کھرائیں گے اس میں تھوڑا سا چکن جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ بھی نہ ایڈ کریں اس کے بغیر بھی یہ بہت مزے کی ہوں گے اور میں مانا آپ سے اس کے ریسپی پوچھ کریں گے تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزدار بہت ہی کرسپی سے کباب بچے تو ان کے فین ہو جائیں گے ریس پر پسند آئی اور لاج باپکوان کا ضرور سبکرائب کریں انچانا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اللہ حافظ اللہ نکبان